اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان شاہ نصیم آپ کے خدمت میں حاضر ہے امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیار خیریت سے ہوں گے میری جانب سے میری ٹیم کی جانب سے آپ کو ڈی بی ٹی وی ایم کے سٹوڈیو سے خوش آمدید اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو نیا دن ہے اس کی جو نئی صبح ہے یہ آپ کے لئے خوشگوار ہوگی اور بائی سے مسررت ہوگی آپ کا دن اچھا گزرے گا اچھا بغیر کسی انتظار کے لیے آج میں آپ کو مہمانوں کی جانب لے کے چلوں گا ویسے تو چودہ اگست کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اگست کا جو مہینہ ہے پاکستانیوں کے لیے لازمی سی بات ہے کہ بہت اہم ہوا کرتا ہے لیکن اس پہ کچھ دیر کے بعد گفتگو کریں گے پہلے میں اپنے مہمان کے حوالے سے بات کروں گا اور مجھے احمد فراز کی ایک لازوال نظم کے دو بہت ہی جاندار اور جسے کہتے ہیں آئیکونک جملے جو ہیں وہ یاد آ رہی ہیں اور یہ جملے ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کریں گے سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں ایک طویل تعرف ہے ان کا اور کموبیش دس سال سے زائی درسے سے یہ میڈیا سے وابستہ ہیں کام کرتے چلے آ رہی ہیں لفظوں کے سوداغر ہیں لفظوں کا کاروبار کرتے ہیں لفظ دیتے ہیں لفظ بیجتے ہیں لفظوں کی کھاتے ہیں لفظوں سے ہی اپنا رزق کشید کرتے ہیں اور دوسروں کی سماعتوں کو جو ہے وہ موتر کرتے ہیں اپنے لفظوں سے بہت خوبصورت لہجہ بہت خوبصورت انداز میرے سینئر بہت محترم جناب تصور زمان صاحب تصور بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے مدوق کیا اور جس طرح سے آپ نے پیار سے اور خلوص سے نوازا ہے مشکل ہو جاتا ہے گفتگو کرنا باتوں کے حوالے سے یہ آپ نے بات کی ہے یہ آپ نے اتنے جملے تک بول گئی نا آڈینس کو اپنا گرویدہ کر لیا ہوگا اچھا بہت عرصے سے بلکہ کرتے چلے آ رہے ہیں تصور بھائی کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسری جو شخصیت موجود ہے بہت محترم اور بہت ینگ اور جو کہتے ہیں نا کہ ایک تازہ خون ہماری سوسائٹی کے لیے بھی اور ہماری فیلڈ کے لیے بھی ایک ینگ بلڈ ہے اور مووی ریویورز ہیں موویز کے اوپر ریویوز کرتے ہیں اس کے جو زوال اور آپ سینڈ ڈاؤنز ہیں اس کے حوالے سے اماد کو لیا اماد اسلام علیکم جی وعلیکم سلام کیسے ہیں آپ شاہد اللہ کا شکر ٹھیک تھا اور اپنا وقت دینے کے لیے تصور بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں تصور صاحب آپ سے ملنے کے بعد اور جب میری پہلی بار آپ سے ملاقات ہوئی تو یہ جو انداز تھا اسی نے مجھے بھی متاثر کی اور اسے ہوا یہ آڈینس شاید اس بات سے واقف ہے نہیں واقف میں ان کو بتاتا چلوں ان کا تعلق ان کی جو مادری زبان ہے جو بون ان کی جو لینگویج تھی وہ پشتو ہے اور پشتو اردو پنجابی یہ سرائیکی مطلب یہ اتنی زیادہ زبانیں اور پھر اتنے زیادہ لہجے نہ صرف زبان بلکہ پھر اس کے بعد لہجے بھی انگریزی اور مطلب اتنی زیادہ انگریزی اور پھر اس کے بعد یہ لہجہ اب سامنے آتا ہے کہ جب وہ اردو بولتا ہے تو لگتا ہے کہ یار یہ تو اس سے بڑا اردو کا اہل زبان کوئی ہے ہی نہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ اردو مولا اور پھر جب وہ پنجابی بولے تو پھر اس میں یہ کیسے کوئی بائبر تھی یا اس کو ڈیولپ کیا کہیں دیکھیں پھولوں کو اگر آپ یک جا کریں تو گلدستی کی ایک شکل سامنے آتی ہے لیکن جب آپ ان کو الگ کریں تو وہ اپنی ایک شناخت برقرار رکھتے ہیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جب ایک ساتھ اتنی زبانوں کو لے کے چلتے ہیں تو گو کے ایک زبان کا لہجہ کہیں نہ کہیں اثر دوسری زبان پر ہوتا ہے وہ ایک الگ خوبی ہے اور اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ اس کی ایک شناخت کو برقرار رکھتے ہیں تو اس پہ بھی میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے ظاہری بات ہے کہ آپ نے اگر بچپن سے اردو یا کوئی بھی زبان نہ بولی ہو آپ کے پہلی ماں بولی اگر وہ زبان نہیں ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہے یا جو آپ کے پیشے کی زبان ہے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے سنا ہے اور جیسے کہ آپ نے بعد اچھے اشار سے پرگرام کا آغاز کیا ہے تو سن کے ہی آپ لحظے کو پک کرتے ہیں کوئی بھی کام آپ بلکہ جب تشریف لائی پی ٹی وی ہمیں خوشی ہوئی اور ہمارے دوستوں میں ایک اچھے اور نئے اور قابل دوست کا اضافہ ہو یہ بدلہ بالکل نہیں ہے تو ماں مالگ آگت میں تاو مالگا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ انسان سیکھتا ہے آج بھی ہم جب نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں کئی الفاظ ہیں جو ہم کہیں معروف پڑھنا ہوتا ہے کہیں مجہول ہوتا ہے غلطی ہم کر جاتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں یہ تصور بھائی میں نے مطلب observe بھی کیا بہت سے آپ نے ایونٹس بھی organize کیا آپ ان کی جو ہے وہ محضبانی کے طور پر بھی وہاں پر ہوش کے طور پر موڈریٹر کے طور پر آپ موجود ہوتے تھے اور یہ ایسے ایونٹس نہیں کہ جن کے ہم بات کریں کہ کوئی گلی محلے کا چھوٹا ایونٹ صدارتی سطا کے اوپر وزیراعظم کے ساتھ بہت سے ایک طویل فیریس میں آپ ان کے کیا کسی کا ایک کا نام لوں اور وہاں پر جب آپ بول رہے ہوتے ہیں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بہت سے انکرز بات کرتے ہیں میں بھی انکر ہوں میں بھی بات کرتا ہوں لیکن ایک فلولیس ایک ربط ہے اس کے اندر اور وہ اس ربط کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو کیا اس ربط کا کہیں پہ آئیڈیا تھا بچپن سے سوچا تھا کہ میں جو ہے وہ نیوز انکر بنوں گا یا میرا جو تعلق ہوگا یہ بولنے سے ہوگا کوئی بھی میں جو کام کروں گا اس کا تعلق بولنے سے ادراک تھا اس کا یا کہیں راستے میں آ کے پتا چلا کوئی اور کام کرتے ہوئے کہ نہیں یاد یہ تو میری سمت نہیں ہے میری تو فل یہ ہے اس سے پہلے کہ میں یہ سوچتا کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے بعض کاموں کی سیکھ گھر سے ملی میرے والد محترم نے مجھے ایک اچھا ڈیبیٹر بنایا ان کے خیال میں میں خود کو اچھا نہیں کروں گا لیکن باہر کے اب چھوٹا تھا پہلی دوسری تیسری جماعت میں تھا پشتو میں اردو میں اردو کے وہ بہت اچھی شاید ہی ہیں خود ان کی اردو بہت اچھی ہے میڈیا سے واپستہ رہے براڈکاسٹر ہیں تو تقارین مجھے لکھے دیا کرتے تھے پھر مجھے کہتے کہ ہاں بھئی اب تقریر کرو اچھا پھر کوئی بھی مہمان آئے عزیز اقربہ میں سے تو مجھے کہیں کہ ہاں بھئی وہ جو پچھلی تقریر ہے وہ سنائی ہے ذرا تو میں بھی توتے کی طرح میں نے رٹی ہوتی ہے ٹا 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 شروع ہو جاتا تھا میں ایک تو وہ بچپن سے ایک تربیت ایسی رہی کہ جو کام نہیں بھی کرنا تھا اسی کام کے جو گے رہے وہی کام پھر آگے میرے لیے جو ہے وہ پیشے کے طور پر یا پھر ایک رزق کے حصول کا ذریعہ پنا پھر وقت کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں اس میں آپ کو سراحہ جاتا ہے ہمت افضائی ہوتی ہے ملتی ہے تو پرائمری ہائی سکول میں آغاز میرا ایک ڈیبیٹر کے حیثیت سے تھا میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا پھر نادخانی کی پھر ملی نقمیں پھر جناب سٹیج پھر جو بھی کام ہے اچھا ملی نقم آج آپ سے سنوں گا یہ بھی آپ کا ایک فرن ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں آپ کو جو زیادہ تر آپ کی جو فالونگ ہے جو آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کے اسی لہجے کی وجہ سے اسی جو سکتے ہیں بلکہ میں اگست مبارک بات آپ کو بھی پیش کرتا ہوں میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آج میں آپ کے یہاں چینل آیا ہوں اور اگست کے مبارک مہینے میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس موقع پر آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام بھی کر رہے ہیں اور میں خاص طور پر آپ کے چینل کے حوالے سے کہ آنے والے وقتوں میں باقی سب لوگوں کو بھی اسی طرف آنا ہے بلکہ کیونکہ آپ کا سارا میڈیا یا ابلاغ کے جتنے ذرائع ہیں وہ آپ سمٹ کے ایک موبائل میں سما گئے ہیں بلکہ ایسا ہے تو سوشل میڈیا کہہ لیجئے آپ الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سبھی کچھ اسی ایک ہی ڈیجیٹل جو آپ کی دنیا ہے گلوبالائزیشن ہے اسی میں سما گئی آپ سے لگمہ سنیں گے اماد کو جو ہیں وہ شاملے گفتگو کرتے ہیں اماد چودہ اگست کا دن آ گیا اور چودہ اگست کا دن آ رہا ہے چودہ اگست کا مہینہ آ گیا فلم کے حوالے سے آپ ریویوز وغیرہ دیکھتے ہیں بہت سے فلمیں جو ہے وہ آتی ہیں ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ جو فلمی سنت ہے وہ ریوائیول اس کے اندر آ رہا ہے یا کوئی آپ کے پاس اس کی اگزامپل ہے کہ آپ کہیں جی ہاں یہ فلم آئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس فلم سے جو ہے وہ پاکسان کا جو سنما ہے یہ ریوائیول کی جانب اس کا سفر جو ہے وہ جاری ہے جی بہت شکریہ شاہد سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قدشتہ کچھ سالوں سے ہم نے یہ تو ایک واضح ہمیں تبدیلی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ روز بھر روز ہماری جو فلمز ہیں ان کی کوالٹی میں ان کی سنیمیٹرگرافی میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امپرویمنٹ آ رہا ہے اور اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کی جو مووی ہے جو فلم ہے وہ ہم لوگ اس کابل ہو چکے ہیں کہ اس ٹکنالوجی کو یوز کر کے اس طرح کی مووی بنا سکے جیسا کہ انٹرنیشنل ہی ان موویز کو ریلیز کریں انٹرنیشنل پریٹ فارم پہ تو گزشتہ کچھ تین یا چار سال سے یہ سلسلہ جو ہے اس میں کچھ کافی یہ زور پرکڑ چکا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ نوٹ کریں تو اگر آپ دیکھیں تو میرا جو ایک تجزیہ ہے کہ پاکستان میں مووی جو ہے اس کی کوالٹی تو امپروو ہوئی ہے لیکن آپ سینماز کی کوالٹی کو دیکھیں کچھ دور پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں ہمارے پاس جو سینماز سے ان کا محول کچھ اس قسم کا تھا کہ فیملیز جو ہیں وہ وہاں پہ کمفرٹیب لی جا کے موویز کو انجوائنی کر سکتی تھیں موویز بن رہی ہیں لیکن سینماز جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا اس ٹائم ایسا ہی تھا کچھ عرصہ پہلے میں آگر دس پندرہ سال پیچھے ہم چلے جاتے ہیں تو جیسے جیسے سینماز نے بنے ان کے اندر جدد آئی ایک ایٹموسفیر ایسا پروائیٹ کیا گیا کہ جس میں فیملیز جا کے خوشی سے اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے کمفرٹیبلی موویز کو انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ اس رجحان میں بھی آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہوگے کہ ایک بچھی موویز بنانی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس عشتہ کچھ عرصے سے پڑوسی ملک کی جو موویز ہیں وہ ہمارے ہاں بین ہو چکی ہیں کچھ ریزنس کی وجہ سے تو اس وجہ سے بھی جو ہماری انڈرسٹری کو ہے جو بوسٹ ملا ہے جو گروت اس میں دیکھنے میں آ رہی ہیں یہ ایسا کہ چھوٹی عید پہ ہمیں عید الفطر پہ بہت ساری موویز اسی دیکھنے کو مینی جنہوں نے بہت ہی زبردست بزنس کیا نورمال ہی ہوتا یہ تھا کہ جو بڑی عید کی ریلیزز ہوتی ہیں ان کا بزنس جو ہے کمپیٹیبلی چھوٹی عید کی موویز سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس دفعہ سال 2019 میں ہم دیکھنے میں آیا ہے چھوٹی عید پہ جو ریلیز ہو رہی ہیں موویز وہ بھی بہت اچھا بزنس کر چکی ہیں چھلاور جیسے ہم نے دیکھا تقریباً اٹھارہ کروڑ کا بزنس کر چکی اس کے علاوہ رانگ نمبر ٹو بائیس کروڑ سے زیادہ کا بزنس عفتہ کر چکی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نون ہالیڈے مووی ریلیز کی گئی میرا سٹر آر باجی اس کا بھی بزنس جو ہے اس کے سپشن بھی اچھی ہے بہت اچھا ہے جو اس کے بجٹ کے اعتبار سے اور ایک چکے نون ہالیڈے فلم تھی اس لحاظ سے جو اس کا بزنس ہے میں سمجھتا ہوں کافی پسلی بلکش ایک شوٹ بریک لیتے ہیں ہماری مجبوری ہے ایک شوٹ بریک جس کے بعد آپ ہی خطبہ پھر سے حاضر ہوں گے کہیں میں چاہیے گا ویلکم بیک اچھا تصورب بھائی بریک کے دولار ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ کو آتے ہوئے یہاں پر کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ بارش کا موسم بھی تھا اب چل رہا ہے یہاں پر اور پھر اسپیشلی اسلامباد کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب کچھ اس طرح کے کیونکہ اب چودہ آگست کا مہینہ آ گیا ہے تو ہمیں آگے یہ چیزیں دیکھ رہے کوئی ملیں گی اور ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کوئی اب شخص اپنے کام پر جا رہا ہے اور آپ نے رستے میں کچھ حلہ گلہ لگا کے سڑک کو بلوک کر دیا ہے ہمارے ہاں تو اگر بچے کے خطنے بھی کرنے ہو تو گلی کے دونوں طرف ٹینٹ کناتے لگا گلی کو بند کر کے اگر ہم لوگ خطنے نہ کروائیں تو ہماری جو آنا ہے اس کو تسکین نہیں ملتی تو یہ اس چیز کا ابھی آپ کو آتے بھی کچھ چھوڑا سا واقعہ سامنا کرنا پڑا میں یہاں یہ ارز کروں گا کہ کلیر کٹ حدیث پاک ہے کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں واقعہ آپ سے شک کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے راستے میں صحابہ اکرام موجود تھے اور انہوں نے سلام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو بڑی تشویش لاحق ہوئی صحابہ اکرام کو کہ کیا وجہ ہے کیا گستاخی ہو گئی تو دوڑ گئے پیچھے وہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ نے برہمی کا اظہار کیا کہ آپ راستے میں کیوں کھڑیں راستے کے بیچ آپ کھڑیں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف کا سامنا ہے تو ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے میرے خیال میں ہم نے صرف عبادات کو ہی اسلام سمجھ لیا جو کہ بہت ضروری ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ عبادات کے بغیر آپ اپنے دین کو مکمل کر سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں ابھی بتاؤں کہ بعض وقت بارش ہو تو ہمارے جو موٹسائیکل سوار ہیں بعض وقت اوور ہیڈ بریج کے نیچے سارے رستے کو بلوک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی مجبوری اپنی جگہ میں احترام کرتا ہوں کہ کہیں وہ بارش میں بھیگ نہ جائے اور اسی ڈر سے وہ آگے نہیں جاتے لیکن پیچھے ایک لمبی کتار گاڑیوں کی ہوتی ہے اس میں بیمار بھی ہے اس میں جیسے کہ آپ نے کہا ہے ایمبلنس بھی ہو سکتی ہے کسی نے پہنچنا ہے کہ آپ خود کو تکلیف میں مبتلا کریں دوسروں کو سہولت دینے کے لیے اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ کو مجبوراً کوئی کام اس طرح کرنا پڑ جاتا ہے تو ہم متبادل کا نہیں سوچتے میں نے اکثر دیکھا جس ایک واقعے کے طرف ہم اشارہ کر رہے تھے کہ پارکنگ کے اندر گئے اور گاڑی آپ نے پارک کی اور دوسرا گاڑی والا آپ بھی گاڑی کے پیچھے گاڑی پارک کر کے چلا گیا اب اگر آپ کو مجبوراً پارکنگ نہیں مل رہی اور آپ اس کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے چلے جاتے ہیں تو متبادل یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی اپنا کارڈ اپنا کوئی نمبر فون نمبر چھوڑ جائیں تاکہ اگلا شخص آئے تو آپ کو کال کر کے کہے کہ میں آگے ہوں جی آپ اپنی گاڑی تو یعنی اگر آپ نے مرسائکل لگانے ہی ہیں یا گاڑیاں آپ نے پارک کرنے ہی ہیں بارش بہت تیز ہو رہی ہے تو آپ کچھ اس طرح سے کیجئے کہ باقی رستہ جو ہے ان کو ملتا رہے اور وہ بھی ان کا بھی نظام چلتا رہے متبادل کی طرف ہم لوگ نہیں سوچتے اچھا میڈیا کے حالات بھی جو ہیں وہ کچھ اسی طرح سے چل رہی ہیں بہت سے چینلز کے حوالے سے میں اس کے اوپر اکثر بات وغیرہ کرتا رہتا ہوں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ اتنے سے سے کام کر رہی ہیں یہ کوئی گھر والوں کی طرف سے یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی پکی جوب نہیں ہے کوئی سرٹن نہیں آج ہو کل نہیں ہو اور پھر چینلز بعض اوقات جو ہے وہ تنخواہیں وغیرہ بھی لیٹ کر دیتے ہیں ریڈیو سے ہم آپ کی ریڈیو سے بھی آپ کا بہت طویل رشتہ ہے بہت پرانا رشتہ ہے تو ریڈیو جو ہے وہ پیمنٹس لیٹ کر دیتا ہے یہ کہیں سے وائش آورز ہے کہیں پہ کوئی اپیز آرٹس کام کرنے کچھ بھی کرنے تو بہت زیادہ اس چیز کی جو ہے نا وہ ایک انسرٹینٹی ہے تو یہ ان مسائل کا بھی سامنا رہا دیفنیٹلی کرنا پڑتا ہے ان مسائل کا سامنا تھوڑا سا ہمیں خود بھی خیال رکھنا چاہیے میں خیال میں ہم عام لوگوں کی کچھ خواہشات اور طرز زندگی بھی تھوڑا بدل چکا ہے ہم بہت زیادہ خواہشات کی اثیر ہو گئے ہیں ہمارا یہ جو پیشہ ہے یہ بہت مقدس پیشہ ہے آپ نے آغاز میں جیسے مہینے کی بات کیے اسی طرح یہ ابلاغ کا دوسروں تک حق سچ بات پہنچانا یہ بھی ایک فریضہ ہے پیشے کو تو اپنی جگہ ہم رکھتے ہوئے تو اس میں اگر کہیں کچھ کم مل رہا ہے کہیں نہیں مل رہا لیکن یہ ایک تسلیح اور ایک سیڈیسفیکشن ہے آپ کو کہ آپ حق بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا رہے ہیں کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی لکھنے کی صلاحیت اتا کی ہے لیکن میں قطع یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آپ بالکل صرف نظر رکھتے ہوئے آپ صرف خدمت کے جذبے سے آگے بڑھتے رہیں لیکن تھوڑا سا بیلنس ضروری ہے میرے خیال میں ہم نے اس کو صرف پروفیشن کی حد تک لیا ہے اور کچھ انکرز ہیں ہمارے ان کو بھاری بھر کم پیکجز مل رہے ہیں تو اب ہر وہ شخص جس کا میرے خیال میں میڈیا سے خاص نہ لگاؤ ہے نہ کوئی نہ ترہا ہے وہ میڈیا کی جانے بانا چاہ رہے ہیں اور وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو چند محدود سے ہمارے انکرز ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ برڈن ہو گیا ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کس فیلڈ کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں کرنا کیا ہے ہم کس کام کو کرنے کے قابل ہیں تو تھوڑا سا برڈن بھی میڈیا بھی بہت زیادہ ہے میڈیا انڈسٹری بھی زیادہ ہے حکومت کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہے اس کو مینیز کرنا اچھا اس سے پہلے کہ میں جو ہے نا وہ اماد کی طرف جاؤں اور فلم کے حوالے سے بات کروں اور آپ سے بھی پوچھوں کہ فلم کے حوالے سے آپ کا کیا ہے ہمیں وہ نغمہ جس کا ہمیں انتظار ہے وہ نغمہ ذرا سا سنا دی دیئے اللہ غریقی رحمت کرے ان کا مولا تیرا کرم مولا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بطن رکھ کیا ہے مولا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا مولا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا آئے یہاں خوشحالی کی بہار کتنے برسے ہے یہ انتظار پاکستان جو تُو نے ہے دیا اس کو زمین پہ جنت بنا ہو مولا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا مولا امن محبت کے دن دے دے ہم نے لمبی رات گزاری محنت سے ہے عظمت ساری مانے گی اب قوم ہماری ارے تجھ پہ ہے اے وطن جانو دل ہاں جانو دل بھی فدا پاکستان کو جنت دے بنا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا آئے یہاں خوشحالی کی بہار کتنے برسے ہے یہ انتظار پاکستان جو تُو نے ہے دیا اس کو زمین پہ جنت بنا ہو مولا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا مولا کیا بات ہے سر کیا کہتے ہیں سر براو اچھا طویل رات آپ نے کہا کہ ایک لمبی رات ہم نے گزاری اور ایک طویل رات ہم نے گزاری ہے اور قریبا ہر ہی محلے میں گزاری ہے ہمارا ایک دور تھا جب ہم ایک فلم کے اگر آماد موجود ہیں باجی جیسے آپ نے آج فلم بات کی تو ایک بہن بھائی تھی ندیم کی اور ان کے ساتھ رانی تھی اس فلم کے اندر بہت ایک فیمس فلم تھی باجی اور عورت راج ہم نے دیکھی کبڑا آشک اور اس طرح کی ایک طویل مولا جڑ بہت کلاسک قسم کی موویز ہم نے اس دور میں دیکھی اور پھر موویز میں بھی ہم نے ایک طویل رات گزاری جو کہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے تو مجھے ان کی اس طویل رات سے یاد آ گیا کہ اور آپ نے وہ فلم کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں تو فلموں کے اوپر پابندی لگانے سے بھارتی فلموں کے اوپر پابندی لگانے سے کیا ہم اپنی فلم انڈسٹری کو بہتر کر لیں گے فلموں میں پابندی لگاتے ہیں اور اپنی فلمیں ساری انہی کی طرز پر بناتے ہیں وہ ہی آئیٹم سانگ اس کے اندر ہوں گے وہ ہی سٹوری لائن ہوگی وہ ہی چیپ کامیڈی ہوگی وہ ہی فلرز ہوں گے وہ ہی پروڈیوسر کے جو ہے چند گنے چند لوگ ہوں گے اس کے اندر اور پھر ہم اس فلم سے یہ ایسپیکٹ کرتے ہیں یہ امید وابستہ کرتے ہیں کہ یہ فلم کام کرے گی پھر ہم مانگتے بھی اسی طرح سے ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرنے فلم دیکھنے کے لیے آپ بلا رہے ہیں آپ چندہ کٹھا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیے سپورٹ کیجئے اور یہ فلم دیکھئے تو ہم لوگ کر لیں گے دیکھیں شاہد میں یہ سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ ہمارے سینماز میں ہمارے ٹیلی ویژن پر دیکھنے کو مل رہا تھا تو ایک جو یوت ہے ہماری جو اس دور میں بڑے ہوئے ہیں وہ اسی ایک مائنڈ سیٹ کے اوپر ان کا ایک رجحان چلا گیا ہے وہ اس چیز کو ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں بہت سارے جو بولی وڈ سیلیبیٹیز ہیں ان کے بہت سارے ایسے فینز ہمارے پاکستان میں موجود ہیں کہ شاہد وہ انڈین فینز سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ پور جوش ہیں اپنے سٹارز کے لیے تو یہ ایک دم سے جو ہے ریولیوشن آنا میرے تو خیال سے یہ ممکن نہیں ہے اس کو گریجولی ہم چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ کچھ موویز ایسی ہیں جو ہم ان کی طرز پر بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی کچھ ایسی بھی ہیں جس میں ہم اپنا دیسی اپنے ملک کا فلیور جو ہے اس کو بھی ریپریزینٹ کر رہے ہیں یہ جن کے اوریجنل فلموں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی مثال کے طور پر کون جیفت میری میں بچھلے کچھ عرصے سے جو ہے پاکستانی موویز کو دیکھ رہا ہوں ریسنٹلی جو ریلیز ہو رہی ہیں ان میں کافی ساری ایسی موویز ہیں جو میں نے دیکھی ہیں جسے ہمائیو سید کی کچھ موویز ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آئیٹم ساؤنگ ٹرینڈ تھا جب میں ہوں شاہدہ فریدی 2013 میں ریلیز ہوئی تو اس میں ایک آئیٹم ساؤنگ شامل کیا گیا جس پہ کافی اعتراضات اٹھائے گئے کہ اس کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے تھا اس کے بغیر بھی موویز سمودل ہی چل سکتی تھی اور وہ آئیٹم ساؤنگ ایس اٹیز کوپی تھا ایک انڈین گانے کی جی دو تین بلکہ میں کہوں گا انڈین گانوں کے وہ کوپی تھے وہ چھاپ کے انہوں نے وہ بنائی تھی چھاپ کے اس کو بنائیا لیکن یہ ثریفی امپروومنٹ آگئی کہ اس کی کوالیٹی کو اس کو اچھی کوالیٹی کے ساتھ انہوں نے میچ کر لیا ورنہ اس سے پہلے تو شاید یہ سلسلا بھی ہمارے ہیں اچھا اس کو اچھیوٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کالیٹی میں میچ کر لیا میں تو اچھیوٹ نہیں سمجھتا ہے اچھیوٹ اس کو ایسے 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 میں اس طرح کمپیر کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کوالیٹی کو جب تک تچ نہیں کریں گے ہمارا جو آرڈینس کا انفلوینس ہے وہ تب تک ہم اس کو اپنی طرف کیونکہ یہ تو بہت ایسی ہے اگر آپ ان کو بین کر بھی دیں موویز کو جو ایسے ہو چکیں انڈین موویز تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ انہوں دیکھ نہیں سکتے ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ ہزاروں قسم کی سائٹس ہیں اور ٹورنٹ سائٹس ہیں جس سے ہم ان کو میں آرام سے ناؤنلوڈ کر کے اچھا تسوٹ سب آپ بھی فلم دیکھتے ہیں فلم کے فین وزارہ ہے بہت کم اچھا فلم کے فین نہیں بہت کم دیکھتا ہوں فلم دراماز دیکھتا ہوں لیکن دراماز بھی دیکھا کرتا تھا یوں کے لی جی پرانے اب بھی میں دیکھتا ہوں جو ہمارے دور کے ہوا کرتے تھے آج سے بیس سال پہلے دس سال پہلے پناہ سال پہلے دھوان ڈراما ہو گیا گیسٹ ہاؤس ہو گیا اندھیرہ اجالہ ہو گیا یہ درامے ہم دیکھا کرتے تھے میں انہیں کی بات کو تھوڑا سا آگے جدید تیکنالوجی کو آپ ضرور حاصل کریں اور اس کے حصول میں آپ تو گتاک کریں چاہے وہ آپ کو ہالی ووڈ سے ملتی ہے یا پھر بولی ووڈ سے ملتی ہے سکرپٹ اپنا رہے آپ کا آپ کے اپنے معاشرے کی اکاسی رہے آپ پہلے یہ کہیں کہ سکرپٹ ہو آپ کا پہلے تو یہ کہیں کہ سکرپٹ ہو آپ کا اچھے لکھنے والے میرے خیال میں اب بھی موجود ہیں اور جو لوگ لکھ گئے ہیں فلم کا سکرپٹ نہیں ہے فلم میں سکرپٹ کا فقدان ہے یہ میرے میرا جاتی میری جاتی راہی ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے آپ چک فرما رہے ہیں لیکن سکرپٹ کا فقدان شاید ہم اسی رو میں بہ چکے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ پہ چل رہے ہیں جیسے انہوں نے فرمایا آئیٹم سانگز ہیں اس طرح کی بلگر گفتگو کو ہم زیادہ پسند کرنے لگے ہیں یا تو معاشرے کی اکاسی ہو فلم میں یا معاشرے کی صدھار کے لیے آپ فلم بنائیں یا پھر کہیں پہ آپ کے حوالے سے نیگٹیو اپروچ ہے دنیا بھر میں اس کو آپ بہتر کرنے کے لیے آپ فلم کے میڈیم کو استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں دو تین گھنٹے میں آپ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا ہیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ فیصلہ ہم نے بھی کرنا ہے حکمتی سطح پہ بھی اس کو دیکھنا چاہیے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں میٹ کیا ہے یا گرافکس پہ یا کلرنگ میں یا سیٹ ڈیزائنگ وغیرہ کے اندر یا کوریوگرافی کے اندر وغیرہ میٹ کیا ہے کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک زبردست قسم کا ہمیں امپروومنٹ دیکھنے میں ملا گزشتا کچھ سالوں میں بلکہ آپ دیکھئے کہ ہمارے بہت سارے ایسے آرٹسٹ جو کہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں کام کر رہے تھے ٹھیک ہے اب چونکہ بین ہو چکا ہے اس سلسلہ سارا تو ہم لوگ اپنے ہی آرٹسٹ کو جو ہیں یہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں بہترین طریقے سے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وازیہ امپروومنٹ دیکھنے میں بھی ہماری کچھ فلمیں ایسی جو اس سال بھی آئیں اور پچھلے کچھ سالوں میں بھی آ رہی ہیں کہ جن میں آپ اگر سینیمیٹروگرافی کو دیکھ لیجے اس میں کولیوگرافی کو دیکھ لیجے میوزک کو دیکھ لیجے تو ہم لوگ جو ہیں کافی حد تک انٹرنیشنل سٹینڈرز کو جو ہیں وہ میچ کر چکے ہیں ٹھیک ہے میوزک کے اوپر ہم بات کریں تو میوزک تو ہمارے جو سنگرز آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دس بارہ سال سے ہمارے بہت سارے ایسے نام ہیں ہمارے ملک کے جو کہ انڈیا میں جا کے بہت اچھا کام کرتے رہے ہیں لیکن کمپوزیشن جو ہے اس کے اندر کمپوزیشن میں بھی میں بات کروں گا جسے راہد صاحب ہیں بہت سارے ان کے گانے ایسے ہیں جو انہوں نے گائے ہیں اس میں کافی حد تک ان کی کمپوزیشن تک جو ان کی اپروچ کافی ان کو رہی ہے عاطف اسلام کے بھی بہت سارے سانگز ہیں جو اس میں کنٹریبیٹ کر چکے ہیں کمپوزیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ شیراز اپل کو آپ دیکھ لیجے بہت سارے جو ایسے سنگل سانگز ہیں بولی ووڈ موویز کے جو شیراز اپل نے خود کمپوز کی کمپوز کی گائے اور وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے بلکہ آج بھی لوگ اس کو شوق سے جو ہے آپ دیکھیں تو یوٹیوب میں اکثر وہ اس کو وہ کہیں نہ کہیں سے پرانا گانا بھی کبھی ٹرینڈنگ میں آ جاتا ہے ان کے مجھے ٹھیک ایک شورٹ پڑیٹ لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے خدمے پر سے حاضر ہوں گے کہیں میں چاہیے ویلکم بیک جنگ باپر سے خوش آمدی دمارست موجود ہے جی اماد گل اور تصور زمان بابر صاحب تصور بھائی میڈیا کے اندر جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے میں جب بھی آپ جیسا کوئی سینئر آتا ہے کوئی آترم آتا ہے تو میں اس سے یہ بات ضرور پوچھتا ہوں کہ اس چیز کو وہ کس طرح سے ٹیکل کرے اگر وہ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں یا نیوز انکر کی جواب کے لیے وہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں یا فر ایکزامپل وہ انکر بننا چاہتے ہیں تو بہت سے جو نئے آنے والے ہیں ان کے ذہن میں جب یہ نیوز انکر بننا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ علی زفر بننا چاہ رہے ہیں یا وہ کوئی سپر سٹار کوئی فلم سٹار بننے کے لیے جا رہے ہیں وہ گلمر جو ہے نا ان کو وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس فیلڈ میں گلمر ہے اور وہ جو سمجھ کے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا آپ کچھ ان کو اور سجیسٹ کرنا چاہیں گے دیکھئے نیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے در پردہ آپ کی نیت کیا ہے آپ وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں موٹیویشن کیا ہے اگر تو خدمت کا جذبہ ہے کہ یار میں کچھ بولوں اور کچھ بہتری کا باعث بن سکتا ہوں اس فیلڈ میں تو پھر تو یہ جو باقی جتنے لوازمات ہیں آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں بولنا کس طرح سے ہے لہجہ کیا ہے یا جو بھی پروفیشن ہوتا ہے اس کے کچھ خاص اصول ہوا کرتے ہیں شرائط ہوتی ہیں اس پر میرے خیال میں گاہے بگاہے یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ عمل پیرا ہوتے ہیں نیت میٹر کرتی ہے بہت اگر آگے بڑھنا ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ کی نیت اگر آپ صرف اپنی ذات کا سوچ کہ کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ بہت 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 آگے بڑھ سکتے ہیں کسی خاص اروج کو جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ہاں جذبہ اگر آپ کا یہ ہے کہ آپ نے خدمت کرنی ہے آپ کو شاید یہ بہت بڑی باتیں لگ رہی ہوں گی لیکن میں نے یہی سنا ہے کہ آپ صرف محنت سے اور ان چیزوں کو جو پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے لیے تگو دو سے آپ اس مقام کو حاصل نہیں کرتے جب تک آپ کی نیت میں اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ خیر کا جذبہ پوشید آنا ہو تب بھی سمجھ جاتا ہے کہ شاید جی کچھ بہت سلفش فیلڈ ہے اور اس کے لوگ جو ہیں وہ بہت جو خودگرز ہوں گے اور وہ پاس نفس میں ایک بات یہاں بزرور کرنا چاہوں گا ہمارے میڈیا میں بہت سے میرے خیال میں ایٹی ایٹی فائی پرسن ہمارے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا چاہے ریپورٹرز ہیں یا چاہے انکرز ہیں کہیں نہ کہیں ان کی کسی سیاسی جماعت چاہے آپ نے تجزیہ لینا ہے یا اس پہ آپ نے جو بھی فیکٹس ہیں وہ آپ نے سامنے رکھنے خود پارٹی نہیں بننا یہ جو ہمیں جنللزم ڈپارٹمنٹ نے پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے پریکٹیکلی اس کو میں نے بہت کم دیکھا جو غیر جانبداری ہے کہ آپ کسی ایک سائٹ کو آپ زیادہ پرومننٹ کر رہے ہیں کسی ایک کو آپ یہ ہمارے میڈیا میں ہو رہا ہے تو کم از کم سے پورے خلوص اور سچائی سے جو حق ہے اس کو آپ سامنے لکھے آئیں مشکل بہت ہے یہ اسی چیز کو میں ذرا فلم میں بھی اپلائے کرتا ہوں کہ جو نیوٹریلٹی ہے یہ بڑی اپورٹنٹ ہے آل دو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نیوٹریلٹی اس کرمینالٹی لیکن برحال نیوٹریلٹی بہت اپورٹنٹ ہے اگر فلم کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ہم فن یا ثقافت کہ وہ حوالے سے کام کر رہی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فن اور ثقافت کی کوئی بورڈرز نہیں ہوتے ہوتے فلمیں کو ہم نے چلے بین کر دیا ہمارے کچھ معاشی مسائل تھے کچھ بھی مسائل تھے ہم نے بین کر دیا خود انڈیا جو ہے وہ اس پاپ کلچر سے یا اس کمرشل کلچر سے نکلنا چاہتا ہے انورا کشپ وغیرہ یا اس طرح کے بہت سے ڈریکٹرز وہاں پر کام کر رہی ہیں بہت اچھی فلمیں بھی بنا رہی ہیں مجھے بولنی وڈ سینما نہیں پسند لیکن وہاں پر آپ کو گینگز آف واسپور وغیرہ جیسی یا او مائی گاڈ جیسی بہت اچھی فلمیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو انہوں نے پراپرلی فلم بنائی اگر فلم کو کاپی کیا تو انہوں نے کریڈٹس دیئے او مائی گاڈ کی فلم کی بات کر رہا ہوں کیلئے ہم نے یہ The Man Who Suits God سے ہم نے یہ لی ہے اور جب جو اوریجنل موی تھی وہ نے اوریجنل موی کے حوالے سے بنائی وہ لوگ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں سلمان خان شارو خان کی فلمیں آپ کم بزنس کرتی ہیں آپ جو critically acclaimed فلمیں ہوتی ہیں وہ زیادہ بزنس کرتی ہیں پاکستان اگر فالو کرنا چاہ رہا ہے یا وہ چلے آپ جیسے آپ نے کہا مستار ہی لینا چاہتا ہے تو بولی وڈ سے کیوں لیتا ہے جہاں سے بولی وڈ لیتا ہے وہاں سے ڈریکٹ کیوں نہیں لی لیتا بلکہ وہ ہالی وڈ سے کیوں نہیں ڈریکٹ کاپی کر لیتا ہے یہ اس ایڈیا میں کیا خیال ہے آپ کا فلم کے اوپر آپ نے جو پیچھلی کچھ عرصے سے فلموں کو آپ observe کر رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں کیا رائے ہیں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں اس میں ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے انڈین سینما نے اتنا ہماری یوٹھ کو ہماری لوگوں کو انفلوئنس کر چکے ہیں کہ لوگوں کو ایک آپ کے لیجے کہ عادت سی لگ چکی ہے کہ وہ اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ انگی انجوائنمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لینگویج بیریئر لینگویج بیریئر جو انڈیا میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیزز دیکھتے ہیں وہاں پہ آلی ووڈ کے موویز جو ریلیز ہوتی ہیں تو وہ اس کو سپیشلی اپنی زبان میں ڈب کرتے ہیں ڈب کرنے کے بعد اس کو ڈیلیز کرتے ہیں یہاں پہ اس حلسلہ بھی اس طرح سے شروع نہیں ہو سکا ڈبنگ یہاں پر تو ہوتی نہیں اور اگر ہوتی بھی ہیں ترکی ڈرامو کی ڈبنگ ہو رہی ہے وہ بھی انڈیا سے ہی ہو گیا آ رہی ہے ملچس بار میں اس کی اس میں بڑا ایک انٹرسنگ فیکٹ ایڈ کر دوں انڈیا سے ڈبنگ ہو کے پاکستان آیا کرتی تھی مختلف فلموں کی انگلش موویز ان کی بھی اور اس کے بعد کچھ بھارتی فلموں کی جو تعمل فلمیں ہو کرتی ان کی بھی اور پاکستان کے لیے اچھا یہاں سے پھر ایک اپوزیشن اٹھی اردو کے لیے کہ ہمارے بچوں کی زبانیں خراب ہو رہی ہیں وہ دورا کارٹونز اگر اب انڈیا سے ڈبنگ ہوتی ہے اور وہ پاکستان کی آڈیونز کی لیے ڈبنگ ہوتی ہے ہماری جو خالص اردو ہماری اردو جتنا وہ میٹ کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے وہ پکڑے جاتے ہیں لیکن بہرحال وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ سپیشلی ڈب ہو کر وہ یہاں پہ آتی ہے ہم اگر ڈبنگ کرتے ہیں تو وہ ہمارے بڑے اچھے ایک دوست ہیں سجاد جانی صاحب وہ ڈبنگ کرتے ہیں انگلیش فلموں کی پنجابی کے اور بہت کمال کی ڈبنگ کرتے ہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا جانی صاحب کا وہ بہت کمال کی ڈبنگ کرتے ہیں بہت بڑا فین ہمارے ہاں صرف وہی ڈبنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈبنگ نہیں ہوتی برحال آپ کچھ فرما رہے تھے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈبنگ کے سلسلے میں بھی جیسے کہ کچھ اینیمیٹڈ موویز کا ٹرینڈ بھی ہاں پہ شروع ہو جکا ہے بہت ساری ایسی بچوں کے لیے موویز بنائی جا رہی ہیں تو اس میں ریمبو شاہب کی فلم حالی میں جی بالکل ہاں جی بالکل ایسا ہی تھا اس میں جو ڈبنگ تھا وہ ذریبت ہے ہمارے اپنے آٹیسٹویں کی ہے اور بہت اچھی ڈبنگ کی ہے اس کی قوالیٹی بہت اچھی ہے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج ستا شاید اس طرف بھی ٹرینڈ جو ہے وہ آنا آ رہا ہے یا لوگوں کا رجحان اس طرف ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل کوئی ریلیز یہاں پہ کرنی ہے تو اس کو بھی دب کر کے کچھ موویز ہیں جو وہاں پہ انڈیا سے ہی جیسے کہ آپ نے کہا کہ دب ہو کہ یہاں پہ ریلیز کی گئی اور اس کا جو رسپانس تھا وہ انگلیش کے مقابلے میں comparatively ہمیں بہت اچھا ہے زیادہ دیکھنے میں نظر آیا تو لوگ جو ہیں وہ انٹرنیمنٹ چاہتے ہیں اور انٹرنیمنٹ کو ایسی طرح ہی ملے گی کہ وہ سینما میں اگر بیٹھے ہیں اور مووی دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو پوری سمجھ سکیں اچھا پورے پاکستان کے اندر جو سینماس کی تعداد ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق راؤنڈ آباؤ ٹو ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی سمبٹ اتنی ہے پورے پاکستان کے اندر سینماس کی تعداد اور انڈیا کے صرف ایک ممبئی یا دیلی کے اندر اس سے زیادہ سینماس ہے تو کیا یہ بھی چیز ہمیں بلوک کرے گی اس سفر کے اندر کہ اگر ہم لوگ ایک فلم پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا میڈیم یہ تصور کیا جاتا ہے لازٹی اگر اینڈ گیم کی بات کی جائے تو اس نے فور پوائنٹ ون بلین سے زیادہ کا اس نے بزنس کیا جو کئی ممالک کے ہول بجٹ سے بھی زیادہ اس کی ارننگ تھی اور اس نے اس کا ریونی جنریٹ کیا تو اگر ہم لوگ اس میڈیم کو اگر اپنانا چاہتے ہیں جو کہ بہت بڑا میڈیم ہے اور سب سے بڑا میڈیم مانا جاتا ہے تو کیا ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا بڑے سینماز کی جو تعداد ہے اس کو زیادہ کیا ہے دیکھیں سینما کی تعداد تو میں آپ کو وجہ سے بتا چکا ہوں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں انکریز ہوئی اور اس سے اگئے کہ فلم انڈسٹری کو کافی ریوائیول اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے اسلامباد میں غالباً چار کے پانچ سینماز پورے سینماز کچھ سیلیکٹڈ سینماز ہیں اور بلکہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد میں سپیسیفکلی کچھ اور سینماز بنانے چاہیے اسپیشلی گورنمنٹ کو اس حوالے سے کچھ انیشیائٹیوز لینے چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے یہ تو ایک ظاہری بات ہے کہ ہمارے جتنا رقبہ ہے ہماری ملکہ اس سے وہ کئی گناہ زیادہ ہے تو وہاں پہ مارکٹ بڑی ہوگی سینماز زیادہ ہوں گے اور ان کی موویز کا بجٹ اور ان کی جو ریسیپشن جو ان کو ملتا ہے وہ اس حساب سے ہی ملتا ہے ہمارے یہاں پہ شروع میں کچھ لوگ اس لئے بھی اس طرف نہیں آتے تھے کہ ہم ایک مووی میں اتنا انویسٹ کریں گے تو کیا ہم اس سے اتنا واپس کما پائیں گے یا نہیں یہ ایک لوگوں کے دماغ میں ایک چیز تھی لیکن اب چونکہ دیکھنا ہے لوگوں کا رجحان چونکہ اس طرف پڑھ رہا ہے لوگ انجوائی کرنے کے لیے پریفر کرتے ہیں موویز دیکھنا سینماز میں جا کے اپنی فیاملیز کے ساتھ تو لوگ جو ہیں اب اس طرف بھی انویسٹ کر رہے ہیں تو اس ہی سے ہماری قولیٹی بھی دیکھیں کہ امپروو ہو گئے صحیح اچھا درسول بھائی جیسے ایک سینما کے لیے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی کہ فلم انڈرسٹری کے لیے اکیڈمیز ضروری ہیں اکیڈمیز بننی چاہیے کچھ اکیڈمیز بنی بھی ہیں سید نور نے بھی ایک اکیڈمی بنائی یہاں بھی پی این سی اے کے اندر اکیڈمی کام کر رہی ہے انکرز کے حوالے سے پی ٹی وی کے ایک 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 ایڈمی تو موجود ہے اور وہ کام کس طرح سے کر رہی ہے آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے لیکن کوئی پروپر ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں سے کوئی ٹیون ان ہو کر یا کچھ تربیت حاصل کر کے ایک انکر آ سکے اور اس کو معلوم ہو کہ جب میں آن سکرین بیٹھا وہ ہوں تو مجھے کن لوازمات کا خیال رکھنا ہے جو اپنے آپ کو اتنا ایمپروو کر لیا اتنا انہینس کر لیا پالش کر لیا وہ تو ٹھیک ہے مجھے سے غریب کہاں جائیں گے جن کی اہل زبان جن کی پنجابی اچھی کوئی ایسی اکیڈمیز کیوں نہیں ہیں جو ان کو ان کو نکھار سکے ان کا نیٹ کٹ جو ہم سیٹ کر سکے اپنے حوالے سے کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں باہر کے اب ابھی موجودہ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے میڈیا یونیورسٹی کے حوالے سے ایک تجویز زیر غور ہے اس میں اس طرح کا احتمام کیا جائے نئے آنے والوں کو سکھایا جائے جو ہمارے جو لیجنڈز موجود ہیں ماشاءاللہ آپ نے نیوز آنکرز کے حوالے سے اسے بات کیے عشرت ساکیب صاحبہ ہیں آپ کی بابستہ ریڈی پاکستان سے وہ نیوز پڑھتی ہیں خالد حمید صاحب کوکیاں نہیں ہوتے لیکن ان کو بلایا جا سکتا ہے وہ تشریف بلا سکتے ہیں یہاں پہ تو بہت سے لوگ ہیں زیاد مہدین صاحب موجود ہیں بہت بڑا نام زیاد موجود ہیں الفاظ کچلن کیا ہے کو کس طرح سے ادا کرنا ہے حق کیا ہے لفظ کو ادا کرنے کا ان کی لفظ کی فیملی کیا ہوتی ہے اس کا خاندان کیا ہے یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اس کا تعلق کہا جا جوڑتا ہے غالب کا وہ مصرہ ان پر سادک اترتا ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا یہ بھی میرے دل میں تو وہ کرنا تو چاہیے بہت ضروری ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کبھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے بھرمار ہے چینلز کی بہت کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھ کے بھی آپ سیکھتے ہیں تو کہیں کچھ غلط ہو رہا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اسی کو لے کے چلیں بھیڑ چال سے اس روش کو ترک کرنا ہوگا تو میرے خیال میں آپ کو سکھانے کے لیے آلیڈی بہت سے چینلز موجود ہیں ویب چینل آپ کا ہے ماشاءاللہ تو آپ کو یا بہت سے دوستوں کو دیکھ کے سیکھا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں آج کا ویور جو ہے وہ اتنا سمجھدار ہے میرے خیال میں کہ ہمارے کسی نیوز انکر سے زیادہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس سٹوری پہ کیا بات کرنی ہے اس کا بیک راؤنڈ کیا ہے بیک پو تین چار چینلز کو دیکھ رہا ہے انکرز کو سن رہا ہے تو میرے خیال میں ان کو بھی اکیڈمی کے طور پر یہ بھی اکیڈمیز ہیں کتن میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے میڈیا یونیورسٹی ہونی چاہیے اکیڈمیز ہونی چاہیے لیکن یہ جو جتنے چینلز ہیں ان کو دیکھ کے سن کے بہت سے سٹوڈنٹس بہت سے نئے آنے والے سیکھ سکتے ہیں اس حوالے میں بہانہ نہیں اپنا آجا سکتا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تصور بھئی آپ کا بھی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت مختص کی مجھے بہت خوش ہوئی آپ کے چینل یہاں آکے میں نے کبھی چینل کے لیے کبھی انٹرویو ہیا وہاں پہ آنے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا مجھے قطن کسی بھی روایتی چینل سے یہ پیچھے یا ان سے کسی بھی طرح سے خدا نہ خواستہ کم تر محسوس نہیں ہوا بلکہ کچھ بڑھ کے ہی مجھے محسوس ہوا ہے اور اللہ آپ کو مزید ترقی اطاق کرے میری خواہش ہوگی کہ میں ایسی طرح آپ کو پھلتا پھولتا دیکھوں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ آپ کی آفت کا بہت شکریہ دلچسپ جو ہے وہ شیر ایک یاد آگیا صوفی تبصوب کا سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی مجھے دیدیا اجازت اللہ حافظ